سر ساتھ سے ہم بات کریں گے میئرمنٹ آف پوٹنشل ڈیفرنس کے اوپر یعنی پوٹنشل ڈیفرنس کو ہم کس طرح سے میئر کریں گے اب پوٹنشل ڈیفرنس کیا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایک یونٹ پوزیٹیو چارج کو چارج کو جب وہ پوزیٹیو سے نیگٹیو ٹرمینل کی طرف موگ کرتا ہے تو اگر آپ اس پاتھ میں کسی بھی دو پوائنٹس کے درمیان اگر آپ پوٹنشل کا ڈیفرنس فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو اگر آپ اس سرکٹ کو دیکھیں تو لیڈ ایسیٹ بیٹری ہے جو کہ ایک ہیوی بیٹری ہے اس لئے اگر آپ دیکھیں پوزیٹیو نیگٹیو زیادہ ٹرمینل شو کی ہوئے لیکن ہم نے اس پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کیا کیا ایم میٹر کنیکٹ کیا ایم میٹر بسیکلی کرنٹ کو میر کرے گا کتنا کرنٹ پاس کرے گا پوزیٹیو ٹرمینل کو پوزیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کیا اور نیگٹیو ٹرمینل کو نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کیا پھر ہم نے کیا کیا ایک ہم نے لوڈ کنیکٹ کیا آپ اس کو ریزیسٹر کہہ لیں آپ اس کو لائٹ بلب کہہ لیں جو کہ 36 وارٹ کا ہے جیسے آپ بلب کے اوپر لکھا ہوتا ہے جب آپ لے کے جاتے ہیں 36 وارٹ کا 60 وارٹ کا تو 36 وارٹ بسیکلی پاور ہے اس کی جو کہ آپ نیکس جو سٹیڈی کریں گے اسی طرح جو یہ ریزیسٹنس پروائیڈ کرے فیلمنٹ چونکہ بلب کے اندر آپ کو پتا ٹنگسٹن فیلمنٹ یا کوئی بھی فیلمنٹ یوز ہوگا یہ جو ریزیسٹنس پروائیڈ کرتا ہے فور اوہمز اوہمز بسیکلی ریزیسٹنس کے یونٹ ہے ایک ایسا ڈیوائیس جو کہ کرنٹ کو روکتا ہے کرنٹ کا جو پوٹنشل ہے وہ ڈراب کرتا ہے یعنی کم کرتا ہے پٹنشل بسیکلی کیا ہوگا سادہ لفظوں میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ بیٹری جو ہے بیٹری جو ہے اس کے اندر جو ہے فورس ہے جس کو ہم ایکٹروموٹیف فورس کہتے ہیں اب یہ جو ایکٹروموٹیف فورس ہے یہ اس یونٹ پوزیٹیف چارج کو یہاں سے فورس لگائے گی یوں سمجھیں پریشر لگائے گی اگر آپ کنونشنل کرنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو پوزیٹیف چارج ہے وہ فلو کرے گا اب جب پوزیٹیف چارج فلو کرتا ہے تو لیٹس سپوس یہاں پہ جو اپنے بلب لگائے تو بلب گلو کرے گا بلب کسے گلو کرے گا ایٹ دا کاسٹ آف الیکٹریکل انرجی یعنی بجلی جو ہے یا الیکٹری سٹی ہے مومنٹ آف پوزیٹیف چارج الیکٹری سٹی ہے کنونشنل کرنٹ ہے اب اس کے ایکسپنس پہ اس کو یوٹیلائز کر کے اس کو استعمال کر کے وہ اس بلب کو جلائے گا اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو ہے ایک پوزیٹیف چارج کی انرجی اور ہوگی لیکن جب وہ یہاں سے وہ کام کر کے یہاں پہ نکلے گا تو یہاں پہ پوزیٹیف انرجی اور ہوگی پار یونٹ چارج اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جتنی پوزیٹیف انرجی ہے کیونکہ یہ پوزیٹیف ہے تو یہ ہائر پوٹنشل کے اوپر ہوگا اور یہ لوور پوٹنشل کے اوپر ہوگا تو ہائر پوٹنشل مائنس لوور پوٹنشل اگر آپ کر دیں گے دونوں کے درمیان ڈیفرنس لے لیں گے یہ بسیقل ہی کر آئے گا ہمارے پاس پوٹنشل ڈیفرنس اب اس کو فائنڈ آوٹ کرنے کے لیے ہم ایک ڈیوائس یوز کرتے ہیں which is called وولٹ میٹر جو کہ آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں مائنس لوور پوٹنشل ڈیفرنس ہوگا ہمیں وولٹس کے اندر بتا دے گا 2 وولٹ ہے 3 وولٹ ہے جتنا بھی ہے اور اس کے دو ٹرمینلز ہیں جو بلیک کلر کا ٹرمینل ہوتا ہے یہ نیگٹیو ہوتا ہے آلویز اور جو ریڈ کلر کا ٹرمینل ہوگا یہ پوزٹیو ہوگا یہاں پہ تو منچن بھی ہے اگر منچن نہ بھی ہو تو آپ نے یہی اسیوم کرنا ہے کہ جو پوزٹیو ریڈ کلر کا ٹرمینل ہے یہ پوزٹیو ہے بلیک کا نگڈیو ہے اب اس کو آپ کس میں کنٹ کریں گے اس کو آپ کنٹ کریں گے پیرلل سرکٹس کے اندر پیرلل سرکٹس کے اندر یعنی پیرلل سے مراد کیا دیکھیں ایمیٹر آپ نے سیریز میں کنٹ کیا مطلب یہاں پہ جو پوزٹیو چارج اس کو فلو کرنے کے لیے کیا ہے صرف ایک ہی پاتھ ہے کیا ہے ایک ہی پاتھ ہے یہ جو اس نے کرنٹ کا فلو اس طرف شوک رہا ہے یہ بسیکلی کنونشنل کرنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی ایکشلی ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرون فلو کرتے ہیں الیکٹرون فلو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب الیکٹرون یہاں سے پاس کرتے آ رہے ہیں لیکن ہم کنونشنلی کیا بات کرتے ہیں کنونشنلی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے پوزٹیو چارج فلو کرتا ہے فروم پوزٹیو ٹرمینل اب آپ نے ایمیٹر کو یا گلوینڈو میٹر کو جس سے ہم کرنٹ میر کرتے ہیں اس کو ہم آپ ہمیشہ سیریز میں کرنٹ کرتے ہیں سیریز سے مراد کہ یہاں پہ کرنٹ فلو کے پاس اگر کنونشنل کرنٹ کی بات کریں تو کرنٹ کا جو فلو ہے چارجز فلو کریں گے جو پوزٹیو چارج فلو کریں گے اس کے پاس چائز نہیں ہے نو چائز اس نے ایک ہی پاتھ سے ٹرائول کرنا ہے ایک ہی پاتھ سے موو کرنا ہے جبکہ جو وولٹ میٹر ہے جب پرنچل ڈیفرنس میر کریں گے تو آپ اس کو جو ہے پرلل میں کرنٹ کریں گے مطلب کہ اگر آپ یہاں پہ ہائر پرنچل پہ بات کرتے ہیں پوزٹیو چارج کی تو یہاں پہ کرنٹ کے پاس چائز ہے کنونشنل کرنٹ کے پاس چائز ہے آپ نے اس کو بھی ایسی کرنٹ کریں گے کہ نیگٹیو ٹرمینل دیکھیں یہ نیگٹیو ٹرمینل آپ نے نیگٹیو کے ساتھ کرنٹ کیا اور یہ پوزٹیو ٹرمینل اس وولٹ میٹر کا آپ نے اس پوزٹیو کے ساتھ یہ بسیکلی کنیکٹیڈ ہوتا ہے یہاں پہ ہم جسٹ ایک ایروز کی فارم میں شو کریں لیکن ایکچلی یہ کنیکٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ پوزٹیو ٹرمینل پوزٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دیئے دیکھ سکتے ہیں آپ اور نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ لیکن پرلل میں اب جب پوزٹیو چارج یہاں پہ پہ پہنچتا ہے تو وہ ادھر بھی جائے گا اور ادھر بھی جائے گا لیکن ان دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس سیم ہوگا لیکن یہ پوٹینشل ڈیفرنس یہاں سے کیا ہو رہا دو پاتھ میں سپلٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وولٹ میٹر کو پرللل میں کنیکٹ کیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں وولٹ میٹر اگر ہم سادہ لفظوں میں ڈیفائن کیا جائے یا سادہ لفظوں میں ہونے نہیں دیتا اب جب کرنٹ کو فلو ہونے نہیں دے گا تو مین کے ساری کے ساری کرنٹ کو یہاں پہ سٹاپ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ جو پوزیٹیو چارج یہاں سے فلو کرے گا جو پوزیٹیو چارج یہاں سے فلو کرے گا پوزیٹیو نیگٹیو سے تو ڈیفینیٹلی وہ جتنا اس کے اوپر ورکڈان ہوا ہوا ہے اس بیٹری کی وجہ سے وہ یہاں پہ ہمیں بتا دے گا میر کیونکہ کرنٹ تو اس میں سے پاس نہیں کر رہا اسیوم کریں کہ جب کرنٹ اس میں پاس نہیں کر رہا تو یہاں پہ جو کرنٹ پوئنچ رہا almost اس کا جو پوٹینچل ڈیفرنس ہوگا وہ کافی حد تک ڈراب ہو چکا ہوا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ جو دیکھیں جو کرنٹ یہاں سے بکوز کرنٹ یہاں سے دیکھیں یہاں سے کرنٹ کے پاس ٹو ہوئے ہیں کرنٹ یہاں پہ آئی آیا ہے یہاں پہ آئی ون ہے اور جو اس ریزسٹر میں سے پاس کر رہا ہے وہ آئی ٹو ہے تو آئی ون نے تو کمپلیٹ اس کو روک دیا آئی ٹو کا جو پوٹینچل ڈیفرنس یہاں پہ ہے وہ جو ریزسٹر میں سے پوزیٹیو چارج پاس کر جائے گا ڈیفنیٹلی وہ یہاں پہ جو ہے آکے ہمیں بتا دے گا کہ یہاں پہ پوزیٹیو چارج پہ کتنا پریشر رہے گے کیونکہ وہ اب کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے ان دونوں کو درمیان جو ڈیفرنس ہے this is called پوٹینچل ڈیفرنس جو کہ آپ کو وولٹ میٹر اپنی نیڈل سے شو کر دے گا کہ کتنا وولٹیج جو ہے وہ اس سرکٹ کے اندر شو ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے کسی بھی دو پوائنٹس کے درمیان کسی بھی لوڈ کے دو پوائنٹس کے درمیان پوزیٹیو سے نیڈیف کے درمیان اگر آپ نے پوٹینچل ڈیفرنس میئر کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو یعنی وولٹ میٹر کو پرلل کے اندر آپ کنیکٹ کر دیں گے پوزیٹیو ٹیمینل بیٹری کا پوزیٹیو کے ساتھ نیڈیو ٹیمینل بیٹری کا نیڈیف کے ساتھ تو جب اس میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو وولٹ میٹر آپ کو اس دو پوائنٹس کے درمیان جو پوٹینچل کا ڈیفرنس ہے اس کی میئرمنٹ بتا دے گا تو یہ بسیکلی ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہے جو کہ ڈیفنیٹلی آپ جا کے الیبارٹریز میں پرفارم کریں گے